سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں سچ نیوز کے خبر نامے میں آپ تب کا استقبال ہے آج کے سب سے بڑی خبر مہاراشتر سے آ رہی ہے جہاں پر ڈوم بیلی کے کیمیکل کمپنی میں زوردار دھماکہ ہوا ہے جس میں چار لوگوں کی موت ہو گئی اور تیس لوگ گھائل ہیں یہ دھماکہ تو پہر ایک بجے کے آس پاس ہوا ہے اس دھماکے میں ابھی تک تیس لوگوں کے گھائل ان کی اختلاعہ آ رہی ہے دو چار لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے ایسی جانکاری کلیانٹ کے ڈی سی پی سچن گنجال نے دی ہے شروعاتی ریبورٹس کے مطابق یہ دھماکہ آنودن گیمیکل کمپنی میں تھرزڈی تو بہر ایک بجے کے آس پاس ہوا ہے دھماکے کے بعد فیکٹری کی پارکنگ میں کھڑے کئی ٹرانسپورٹیشنل ساگ کی چپیٹ میں آگئے حادثے پر افرات افریم اچ گئی فائر برگیٹ کے کرمچاریوں نے بڑی مشرقت کر کے آگ پر کابو پانے کی کوشش کی ہے دھماکے کے بعد لگی آگ نے دو سے تین کمپنیوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے اس آگ سے گاڑی کے سرویس سینٹرز کو بھی نقصان آیا ہے گاڑی کے سرویس سینٹرز کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے اس آگ نے آگ میں دس سے بارہ گاڑیاں جلگر خاک ہو چکی ہیں بتایا جا رہا کہ حادثہ کمپنی کے بوائلر پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے ایسے میں حادثے میں تمام گھائے لوگ اور مرے ہوئے لوگوں کی لسٹ بھی سامنے تینات کر دی گئی ہے تاکہ ان کے پریوار والوں کو ان کو پہچاننے میں مشکل مکشل نہ ہو بتایا جا رہا کہ دھماکہ اتنا تیز تھا کہ اسے ایک کلومیٹر دور دکھ سنا گیا ہے بتایا یہ بھی گیا ہے کہ آس پاس کی امارتوں کے کانچ کے شیشوں میں درارے آ گئی ہیں وہی بلاس کی ویرس ہے آس پاس کے کئی گھر نیستوں نابود بھی ہو گئے ہیں بات اگر اب کریں اتر پردیش کی تو بریلی میں سیول جج کا کتہ چھوڑی ہو گیا جس کے بعد ایف آئی اردرز کرا کے تلاشی میں پولیس جھٹ گئے ہیں بریلی میں ایک سیول جج کا کتہ چھوڑی ہو گیا انہوں نے اس کی شکایت پولیس سے کری شکایت ملنے کے بعد معاملے میں بریلی پولیس نے ایک اور دو درجن سے زیادہ لوگوں کو خلاف مقدمت دائر کر دیا ہے سیول جج کا آ رہا ہے شکایت کرتا بریلی کے رہنے والے ہیں اور پریزیڈ میں سیول جج ہیں پورا پریوار بریلی کے سن سٹی کالنی میں رہتا ہے الزام ہے کہ اس کالنی میں جج صاحب کے پڑوس میں رہنے والی ڈمپی احمد نے ان کا پالکو کتہ چھوڑی کر لیا ہے جس پر پولیس نے مقدمت رجھ کر کے چانچ پڑتا شروع کر دی ہے ایف آئی آر کے مطابق سن سٹی کالنی میں رہنے والی ڈمپی احمد کے پتر یعنی کے بیٹے قادر خان نے سیول جج کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو گھر بلا کر درائے ہے دھمکائے اور بدسلوگی کری ہے پروٹیسٹ کرنے پر ویروت کرنے پر جان سے ماننے کی دھمکی دی اور آخر میں خندس کے چلتے پالکو کتے کو غائب کر دیا وہیں آروپی کی گھر والوں کو کہنا ہے کہ پالکو کتے نے ان پر حملہ کیا تھا اور اسے کاٹ لیا تھا ایسے میں وہ لوگ اسی کی شکایت کرنے گئے تھے جس میں معمولی کہا سنی ہو گئی تھی فلالباد پولیس تک بہت چکی ہے پولیس چھانبیر میجوڈی اور معاملہ علاقے میں چرچے کا ٹاپک بن چکا ہے اگلی بیٹی خبر آرہی آزم گھر سے جہاں پر پولیس نے خود کو گھرتا دیکھ کے بدماشوں پر جھوکی فائرنگ جوابی کارواہی میں دو لوگوں کے لگی گولی تین لوگ گرفتاری معاملہ آزم کر گئے جہاں پر جن پر پولیس نے تین شاتر اپرادیوں کو پکڑنے میں کامیاب رہی ہے اس میں دو بدماشوں کی مدویڑ میں گھائل کر کے گرفتار کر لیا گئے وہیں ایک اور کو پکڑ لیا گیا ہے موقع میں پولیس ٹیم نے تمنچہ کارتوس بھی برامت کیا ہے گھائل ہوئے دونوں بدماشوں کو پولیس نے علاج کے لیے اسپتال بھیج دیا ہے مدویڑ میں گھائل بدماشوں نے پچاس ہزار کا انعامی تو دوسرے پہ ہسٹری شریٹر ہے بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے اپنے اس کامیابی کو جنتہ کی سبورٹ بھی بتایا ہے اور ایسے میں دو سے تین لوگ کے گھائل ہونے کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے بات اگر آپ کریں سواتی مالیوال کیس کی تو آج کیجری وال کے ماتا پتا کے بیان درچ نہیں کرے گی پولیس ٹیم بولے میں انتظار کر رہا تھا عام آدمی پارٹی کی راجزبہ سانسا سواتی مالیوال نے مارپیٹ کے معاملے میں دلی پولیس کی جانچ کے آنچ میں اب کیجری وال تک بھی پہنچا دیا ہے پہلے خبر ملی تھی کہ اس معاملے میں آج دلی پولیس ہرون کیجری وال کے ماتا پتا سے پوچھتاچ کرے گی لیکن اب یہ جانکاری ملی ہے کہ آج پولیس کیجری وال کے ماباپ سے پوچھتاچ نہیں کرے گی ایک روڈ شو کے دوران دلی کے مکہ مندر ایوان کیجری وال نے کہا کہ میں نے دلی کی دوائیں موفت کر دی لیکن جب میں جیل گیا تو جیل کے اندر مجھے پندرہ دنوں تک دوائیاں مجھے ڈائیبیٹیز ہیں اور پچھلے دس سالوں سے انسولین کے انجیکشنز لے رہا ہوں ایسے میں مجھے دوائیاں نہیں دی گئیں تیہار جیل کے اندر مجھے انجیکشنز نہیں دیے گئے اور میرا شگر لیول بڑھ گیا تو کیڈنی اور لیور کو نقصان ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ باجپا میرے ساتھ آخر کرنا کیا چاہتی ہے سالیمال کے پور بیانے کے پرانے پتی نوین جہن نے پرس کانفرنس آئی وجود کر کے ایرون کیجری وال پر الزام لگائے ہیں کہ وہ کرتے کیجری وال کے کہنے پر سنجر سنگھ کی رچی ساجش خود چاہتے تھے مکہ منترے کی ہورڈ میں بنے رہنا چاہتے تھے لیکن کیجری وال کی پتنی سنیتا کیجری وال نے لائم لائٹ میں ہے وہ چاہتے تھے کہ ہر جگہ کیبل سنجر سنگھ دکھائی دے باقے کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز سیکسز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائے گیا ہے ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی میعاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی میعاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکو امارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور سپورٹس کے علاوے تعلیبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اتمنان بخش ماحول ہے تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسز دے سکول کا انتخاب کریں